اور سنیں حضور نے کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا کیا دعا ہے اور دی اس محبوب نے ہے کہ جو جب دعا کرتے تھے تو حضرت بریل بھی فرماتے ہیں قبولیت نیچے آ جایا کرتی حضور نے دعا دی کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا جو میری عدیثیں یاد کرتا ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے اس کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میرے عزیز امام بخاری رحمت اللہ نے کے ایک شاگر تھے محمد بن عباس وہ کہتے ہیں مجھے امام بخاری نا حدیثیں لکھوایا کرتے تھے اور میں حدیثیں لکھا کرتا تھا جب آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں یا حدیث پاک سنتے ہیں تو کئی تو فیصے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی واقعہ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں حضور کے دور کا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سن رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے شاگردوں کو حدیثیں لکھوا رہے تھے تو ایک خاص حدیث پاک کے لحاظ سے آپ نے فلسفہ بیان کیا انہیں کیونکہ حدیث پاک کے مشن سے پیار بڑھا تھا امام بخاری کو فرماتے ہیں پانچ سو دینار میری مہانہ آمدن ہے میں ساری نبی پاک کے دین کے طالب علموں پر خرچ کر دیتا ہوں یہ مشن سے پیار ہے